سورہ انفعال کی دلاوت ہوئی انفعال کا معنی ہے مالِ غنیمت کفار سے جہاد کے وقت جب مسلمانوں کو کفار سے جو مال اصل ہوتا ہے سمان اصل ہوتا ہے اسے مالِ غنیمت کہتے ہیں اس سورہ میں چونکہ انفعال نفل یعنی مالِ غنیمت کا ذکر ہے سورہ انفعال کی آیت نمبر سات سے لے کے آیت نمبر دس تک غزوہِ بدر کا ذکر ہے اس ڈنگ میں کفارہ نے مکہ کی بہت بڑی تداد اور مسلمانوں کی صرف کم و بیش تین سو چودہ نفوسِ قدسیہ تھے جن کے پاس کسی کے پاس دلوار ہے تو ڈھال نہیں اگر کسی کے پاس ڈھال ہے دلوار نہیں کسی کے پاس دلوار کند ہے مگر باوجود اس کے اس جہاد میں مسلمان اللہ اور اس کے رسول کی مدد سے اپنے طوبتِ ایمانی کے ساتھ اس جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح رصیب ہوں گا کفارہ نے قریش کے بڑے بڑے نامبر ان کے کافر جنگ جو مارے گئے جن میں ابو جہل اطبا شہبہ ابو المقدری حمیہ بن خلق وغیرہ ان کے ستر کافر قتل کیے گئے ستر ہی مارے گئے کچھ باگ گئے گردار ہوئے مسلمانوں کی جماعت میں سے چودہ صحابہ اکرام ردوان اللہ رمجمائی نے جامع شہادت نوش کیا واجبہ اکرام یہ وہ جنگ تھی گزبہ بدر جس کے بعد اللہ پاک نے مسلمانوں کو بڑی عزت یعطا کی یکسر قایہ بڑھ گی یعنی ان کے وہ فیرون اور متقبر ابو جہل جیسے ابو مختری جیسے بڑے بڑے کافر اس جنگ کی اندر ظلیل رسوا ہوئے سورہ انفحال کی آیت نمبر دو میں کامل مومن کی تین نشانیاں بتائی گئیں ایک کامل مومن کون ہے فرمایا کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کی آیات کو جب سنتے ہیں سمجھتے ہیں تو اللہ کی آیات سنتے سے ان کا ایمان اور بھر جاتا ہے تیسرا ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر توقع کرتے ہیں اللہ کی ذات پر بروسہ کرتے ہیں سورہ انفحال کی آیت نمبر چوبیس میں اللہ تعالیٰ نے شاہد رمایا ترجمہ شماعت رمائے اے ایمان والوں اللہ اس کے رسول کے بولانے پر قورم حاضر ہو جاؤ گی امام بہکی نے مقبول سے روایت کیا کہ جب تمہاری والتہ تمہیں اس حال میں بلائے کہ تم نماز نقل پڑھ رہے ہو تو اس کے پاس حاضر ہو جاؤ جب تمہیں تمہارا باپ بلائے تو حاضر نہ ہو یہاں تک کہ تم نماز صرف خارق ہو جاؤ گی دلر منصور اور شعب الیمان کی یہ روایت ہے انہی والتہ کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے یہ بجائے کہ صحابی نظور سیرس کے یارسول اللہ میرے احسان کا حسن سلوک کا سب سے زیادہ حق دار کون ہے حضور فرمائے تمہاری ماں پھر پوچھا فرمائے والتہ پھر پوچھا فرمائے تمہارا کار تو والدین دنوں کو اللہ نے بڑی عذر دی ہے لیکن ماں پوالنا نجارہ مقام تاکی دیا کیونکہ بلوصور بچہ نا بالد ہوتا ہے اس وقت سے لے کے جب تاکہ وہ چلنے پھرنے کی قابل نہ ہو جائے تو بڑی ہی اس کی کیر کرتی ہے حمل وضع حمل اور بلوصور بچپنے کا علم اللہ تعالیٰ اس لئے ماں کو بڑی عزت دی ہے فرمائے کہ نفل نماز پڑھ رہے ہوں تو ماں بلائے تو نفل چھوڑ کے بھی جانا چاہیے والدہ کی بات کو سننے تو جب خارج سلاح والدہ بلائے یا والدین بلائے تو پھر کتنا ضروری ہے سورہ نفال کی آیت نمبر تیس میں اللہ تعالیٰ نے شاہر تمائے ترجمہ سماع تمائے اور یاد کیجئے جب کافر آپ کی خلاف سادش کر رہے تھے تاں کہ آپ کو قید کرتے یا قتل کرے یا جھلا بطن کرے باجب اللہ تعالیٰ کافرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھرے میں لے کے کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹھی بار خاک لیتے ہیں ان کافرین کی طرف پھینکتے ہیں تو کافروں کے مو پر گرتی ہے یہ آپ کا موجزہ تھا اور آپ ان کافرین کے درمیان سے چلے جاتے ہیں بعد لوگوں کی آنے والا کہتا ہے کس دی کھڑے ہو کہاں کہ آج محمد کا خاکمہ کر کے رہیں گے ناؤز باللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انہوں نے کہا کہ حضور تو تمہارے ترمیان سے کافی دیر سے گدر گئے ہیں اور تمہارے سروں پر خواب بھی ڈال لے گئے ہیں تو جب انہوں نے دیکھنا تو باتے ہی ان کے سروں سے وہ خواب جھڑ رہی تھی سورہ توبہ کے ترابت لی آجت سورہ توبہ کا نام اس لئے سورہ توبہ رکھا گیا کیونکہ اس میں حضرت کعب بن مالک حلال بن ویعہ مرارہ بن ربی چاند صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی توبہ کا واقعہ ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس نام کا سورہ مالکہ کا نام توبہ رکھا اس کے شروع میں بسم اللہ شریف نہیں ہے اس کے مختلف اقوال ہیں وہ مصرین لکھے امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بئی سے متلع ہو کر اس صورت کی افتداب بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں لکھوایا تو جب آپ یہ لکھوایا تو نہیں لکھیں گے باقی کرتے ہیں کیونکہ اس کے اندر عذاب کرتی کر ہے اس لئے اس کے اندر بسم اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں آئی گی لیکن بہرحال یہ بات زیادہ مناسب ہے کہ حضور شارع ہیں آقا کریم علیہ السلام کو اس لئے پر بھئی اترتی تھی آپ جیسے جیسے قرآن لکھوا دیتے ویسے ویسے صحابہ لکھتے تھے وہ آپ نے لکھوا ہی نہیں تو صحابہ نے لکھی نہیں تو یہ ایک بہترین اس کی تعبید ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ فاظرین شاہر فرمائے ترجمہ سماؤں دمائیں اللہ کی مساجد صرف وہی لوگ طبیل کر سکتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ہی ماں ٹکتے ہیں انہوں نے نماز قائد کی زکاعت اطاقی اللہ کے سوا کسی سے نہیں لڑتے ان قریب نہیں لوگ ہدایت کی آفتار لوگوں میں سے ہوں گے جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسیح صریف کو اثر نو تمیر کرنا شروع کیا تو لوگوں نے بڑے اتراز شروع کیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تم نے بہت اتراز کیے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حامل سننے داروی سننے درمید کی روایت ہے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لئے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنر پر گھر بناتا ہے تو باجب علی اکرام یہ بھی اس میں دیکھا کہ جب حضرت کی مسجد پڑھنے لگی تو لوگ اس وقت بھی اتراز کرتے تھے یہ مسجد کے کام مدرسے کے دینی کام یہ ایسے ہیں اس کے لئے بڑا بڑا بسیر ضرب بندہ چاہیے چاہے وہ امام ہو چاہے وہ فتیب ہو محضن ہو خادم ہو امتظامیہ ہو کیونکہ یہاں پہ بندے نے بات کرنی ہیں تو باندھوں کو سننا اور بتاش کرنا یہی بڑا عجر ہے کیونکہ تحصے کھا گیا یہ تحصے ہو گیا یہ تحصے ہو گیا حالانکہ ہمارے خاص کر کے یہ علاقے کی مسجدیں ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹی مسجدیں ہمارے علاقے میں ہم سب لوگ اصحاب ہی لگائیں وہ اتنے اخراجات ہوتے ہیں کیا سوٹ چاہ کسی نے کھا کیا اپنی آخرت کیوں خراب کرنی ہے اس نے ذات اکھنا چاہیے کہ اتنے نفسہ نفسی کے دور میں کوئی بردہ بھی کوئی بردہ پرسل کی حدمت کرے نہ صرف انتظامیہ ہیں غیر انتظامیہ ہیں وہ بڑا ہی قابل تحصیل ہیں لوگ قائم ہی نہیں لوگ کے پاس جوپس میں جاتے ہیں کاروپارہ کرتے ہیں بے لوگ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے کوئی درچسپی لیتا ہی نہیں ہے پھر بھی کوئی بتا جہاں جہاں بھی مسجدوں میں کوئی نئے کام کر رہے ہیں تو ان کی تحریف کرنی چاہیے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو بمکار اللہ اس کے رسول کا معاملہ ہے ہمیں تو ظاہر میں دیکھتے ہوئے ان کی تحریف ہی کرنی چاہیے کہ جب مسجد کی کسی بھی جگہ مسجد میں جہاں پہ انتظامات ٹھیک ہیں امام صاحب عدیب صاحب آ رہے ہیں نمازے ہو رہے ہیں سارے صحیح امام ہو رہے ہیں تو اس نے ازام دکھنا چاہیے واجب الہترام مسجد کے اندر سنوانے ترمیدری کی روایت ہے سنوانے داروین بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد ہمیہ جب تم کنی شخص کو مسجد میں قرید و فروض کرتے ہوئے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں نفع نہ دے اور جب تم دیکھو کہ کوشش اپنی کنشدہ چیز کی تلاشت کے لیے مسجد میں چلا رہا ہے تو تو اللہ تیری چیز کو واپس نہ کریں یہ نیسے پاتھ ہے تو اجازہ اب ضروری ہے مجبوری ہے کوئی اعلان کروانے کے لیے آجاتے ہیں لیکن صرف ضروری فورتی کا اعلان ہو گیا آج جلو دیکھو کچھ لوگ آجاتے ہیں میری مرگی کم ہو گئی ہے میری وکری کم ہو گئی ہے تو کنشرا چیز کا تو اعلان مسجد میں کرنا یہ تیری 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 داروبی کی روایت ہے نہیں کرنا چاہیے آج جو مانگنے والے مسجد میں بھی آگے سوال کرتے ہیں مسجد کے اندر کڑے ہوگی انجی باتیں چلا چلا کہ یہ بھی جائے دی نہیں اس کا طریقے کار یہی ہے کہ وہ مسجد کے باہر جو مسجد کا حصہ نہیں ہے وہاں پہ کھڑے ہو جائیں نماز کے بعد وہاں پہ ایک مرتبہ اچھے اپنا سوال کرتے ہیں اس میں توفیق ہوگی وہ دے گا تو پقائدہ کورتے ہیں کچھ لوگ مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں نمازوں کے بعد وہ لیکچر دیتے ہیں کئی ایسے یہاں پہ ادرات آئے ہیں جب انہیں منق کیا جائے تو آگے سے لڑتے ہیں حالانکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ہر سال ہی آتے ہیں ان کے یہ پروپیشنل ہیں صرف مانگنے والے ہیں ایک دو حضرات کو ایسے ہیں کہ اب اتنے سال آپ کو بھی پتا ہے کہ اتنے سال ہوں گے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ کے جب چلے ہیتے ہیں حضر اللہ میں بیٹھنا تھوڑی دیر نصیب ہوتا ہے نماز کے بعد تو ایسے لگتا ہے کہ ابھی بہت ہو جانا ایسے سے بہتے دیں گے جب ہی ماری جانا ہے جب وہ مسجد سے بھی کلتا ہے تو اب سب سے زیادہ اس کی درہ دھوڑ ہوتی ہے تو وہ لڑتے ہیں پھر مسجد میں اپنے رشتہ داروں میں اپنے بڑوسیوں میں دیکھیں سفید کوش لوگ جو مانگتے نہیں ہیں اپنی عزت کی وجہ سے لیکن دار کا بل نہیں دے سکتے وہ مانگتے نہیں ہیں کہ ان کے بچوں میں گیسے نہیں جا رہی ہیں وہ مانگتے نہیں ہیں کہ کچھ دردہ چڑھا ہوا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم سمجھتے ہیں کہ جو مانگے گا وہ ہی حقہ دار ہے ہمیں پتہ چل لکھتا ہے کہ جس کی تنہائی دس زار مندہ دیس زار تنہائی پچیز زار اس نے قرآہ بھی دینا ہے خود اپنے حساب لگائیں نہ تو سارے خرچے نکال کہ وہ کیسے منیج کرتا ہو ان لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے اگر ان کی براپٹی ہے ابائی براپٹی ہے وہ نہ عصاب مل رہا ہے اس کا وہ تو ہے یا نہ ایک ہی ہے جو مجودہ کرنڈ اس کے علاق ہیں کھانے بینے کے پاس نہیں ہیں شفید کوش لوگ جو ماملے نہیں ہیں ایسے رشتہ دار ایسے دوست ایسے مولدہ دار اور جو لوگ سورہ تعبہ کی آئیت نمبر چونتیس و پیندیس میں اللہ تعالی زکاة کے بارے میں اگر انشاءت ہوایا جو لوگ سونے و چاندی کو جمع کرتے ہیں اس لئے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ان زکاة نہیں دیتے تو آپ ان کو درد ناکہ دا کی مشکلی سنا دیں جس دن وہ سونہ چاندی دوست کی آگ میں پکلایا جائے گا پھر اس سے ان کی پشانیوں کو ان کے بہنوں کو ان کی پیٹنوں کو داگا جائے گا کہ یہ وہ سانت سونہ و چاندی ہے جس کا تم اپنے لئے جمع کرتے تھے سوہ اپنے جمع کی ہوئے فرزاپ چکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت رمایا جس شخص تو اللہ نے مال اتاق کیا اور اس نے اس کی زگاہ دانے کی قیامت کے دن اس کے لئے ایک گنجہ سامب بنایا جائے گا جس کے دو زہریلے دنگ ہو گئے اس سامب کو اس کا توب بنا دیا جائے گا پھر وہ اس کو اپنے جبڑوں سے پکڑے گا پھر کہے گا میں تیرا مال ہوں میں تیرا خزانہ ہوں مجھے چکھو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر چونتیس میں اللہ پاک پر اشارت رمایا اے ایمان والو بے شک یہود و نصارہ جو لوگ تھے ان میں سے اکثر کا یہی کام تھا کہ وہ لوگوں کے مالوں کو کھاتے تھے ناحق طریقے سے پھر فرمایا گیا کہ صدقات کے لئے صدقات اس کو دینی ہے وہ بھی آیت بیان ہوئے سورہ توبہ کی آیت نمبر چونتیس میں بے شک صدقات فقراء کے لئے ہیں مساقین کے لئے ہیں عاملین کے لئے ہیں یہ جو صدقات گٹھی کرتے ہیں اب صدقات گٹھی کرتے سے برات اب کو بقاعدہ طور پر انہیں تنہائے وغیرہ ملتی ہیں اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا خلافت کے دور کے اندر جو لوگوں کے جو زکاة کا وال کٹھا ہوتا تھا اس میں زمد کی تنہائیں بھی دی جاتی تھی اب تو بقاعدہ گورنمنٹ کا ایک نظام ہے اور لوگوں کے دلوں کو اس نام کی طرف راغب کرنے کے لئے بھی زکاة دینی جائز تھی اب نہیں اس وقت عوائل دور تھا لوگوں کو دین کی طرف لانے کے لئے یہ روتیوں کو جو نینے مسلمان ہوتے تھے عیسائی روتی کو دیگر لوگ اور پھر ان کو دل میں محبت ڈالنے کے لئے جو ہے کوئی زکاة دینی انہیں چائز تھا لیکن اب نہیں اب یہ مصرح ختم ہو گیا ہے کسی طرح اور پھر ایک آپ گردنے ازاد کرنے میں غلام ازاد کرنے میں اب غلام تو نہیں ہیں لیکن ایسا بندہ جو جیل کے اندر ہے ناہت فسا ہوا ہے تو آپ اس کو پتا ہے یا پتا کریں تو اس کو بھی آپ نے جاری برچے ہوئے ہوئے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ناہت ہے تو اگر اس کو آپ ازاد کروا دیں گے امید ہے کہ اللہ اپنے حضر سے اس کو اس زدرے بھی قبول کر لے گا اس میں بھی زکاة درانا کہ ناہت کے جو اندر فسا ہوا ہے اسی طرح مسافر میں مسافر ہے بلکہ پاس کیا بچارہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے بقدر ضرورت کہ وہ اپنا سفر تیہ کر کے واپس چلا جائے اور اس کے معاملات سفر کے اندر ٹھیک ہو جائے اس کو بھی دینا چاہیز ہے تو یہ زکاة کے مسارے بھی بیان ہوئے پھر انہوں نے کافی منافق لوگ کہتے ہیں حضور صلی اللہ کو کہ یہ تو کان ہیں ناوز بللہ کانوں کی کچھے ہیں یہ کان ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کان ہیں لیکن رحمت کے کان ہیں یہ تو رحمت رحمت کی کان ہیں سنتے ہیں تو رحمت ہی کرتے ہیں تمہارے اوپر اللہ مسلح اللہ سیدینا مولانا محمد مہدن وکرم کپنا ظلمنا خسنا وائی لن تغفیدنا وطنحمنا لن کورنا میرے پاسدین باریلہ اپنی فضل و کرم سے امادی نماد عشاء کو اترابی کو اپنی باردان کو برک فرمہ ہمارے صغیرہ جو بریشان عالم کی بریشانی کو حجور فرمہ جو مسلمان چلے گئے ان کی مقصر فرمہ ہمارے حال برحم و کرم امت مسلمہ کی فرمہ پاکستان کی فرمہ بقیہ مہندر عمزان میں تورک ان کی عبادات کرنے کی توفیق اتا فرمہ وصل اللہ تعالی محمد اللہ علیہ وصل